اسلام علیکم ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اروج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں مقدس افتحار آج تیس مارچ کا دن تجدید احد کا دن ہے آج قرارداد پاکستان منظور ہوئی پاکستان قیام پاکستان کا متحرک تھا اور یہی تصور تیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا جس کو قرارداد پاکستان اور قرارداد لاہور کہا جاتا ہے جی بالکل ناظرین اور آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہے کمرشل مارکیٹ میں اور آج ہم یہاں پہ موجود لوگوں سے جانے گے کہ وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کو کہاں دیکھ رہے ہیں تو آئیے روز چلتے ہیں اور چل کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام نورین آج تیس مارچ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عوام کو ملکی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے میرے لحاظ سے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ صفائی کا خیال کریں کہ یہ جو بازکیٹ جو اتنا صاف ہو گیا ہے ہمارا ملک کو اس کو صاف ہی رکھے ہم اتنا ہی خود کر لیں گے نا تو اس سے بھی بہت بڑا چینج آئے گا اگر ہم یہ ویجن لے کے چلیں کہ ہم نے اپنا ملک صاف رکھنا ہے پھر اس کے ساتھ ہی ہر چیز ہمارے ساتھ بہتر ہوتی چلی جائے گی کیونکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ممان ہے جب انسان خود کیر کرے گا صاف رکھے گا اپنے آپ کو پھر وہ کہے گا کہ ماحول بھی صاف ہو کسی کی طرف دیکھیں نا لیڈیز آرام سے جائیں جب اس ایک چیز ایک سٹیپ لیں گے تو وہ سب پھر بڑھتا چلا جائے گا سب شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سجاد حسین آپ کیا کرتے ہیں میں ڈیزائن انجینئر ہوں بی ای سی سیوال انجینئر کی ہے اوکے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا یہاں پہ کیا مستقبل ہوگا تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے موجودہ صورتحال آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کا مستقبل کیا ہے ایڈی سپورٹ ابھی ہمارے ملک میں بہت ساری مشکلات ہیں ملک نیو گورنمنٹ آئی ہے ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا انشاءاللہ ہمارے انفرسٹرکچر بہتر ہوگا اور باہر کے انفرسٹر آئیں گے انفرسٹ کرنے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی یہ ہمارا تو فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ اللہ کرے بہتر ہو امران خان صاحب ہی ہیں ہمارے ملک امید ساری امید ہمیں خان صاحب سے ہی ہے اوکے بہت شکریہ ٹھیک ہے تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام نائم الرحمان ملک کے موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ پاکستان کہاں جا رہا ہے ملک کے موجودہ حالات کے مطابق بس کوئی نہ کوئی سازش یا کوئی اس طرح کا معاملات کچھ اس طرح کے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ترقیب کو تھوڑا سی بریک لگ جاتی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیں ایک امید ہے کہ چند ممالک جو نامی گرامی ممالک ہیں انشاءاللہ اللہ پاکستان ایک واحد ملک ہوگا جو نامی گرامی ہوگا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے انشاءاللہ اللہ معاشی صورتحال اور باقی جو دوسری تمام معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ بہت اچھی ہوں گے اور تمام ملکوں کے دور میں ایٹمی حساب سے اور دوسرے کئی جو ہیں اس حساب سے ہمارا ملک انشاءاللہ اللہ بہت آگے ہوگا اسلام علیکم جی وعلیکم سلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام عمر آفریدی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم موجودہ صورتحال پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی منزلوں کو چھوے گا انشاءاللہ نیا پاکستان بنے گا اور پاکستان انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان ترقی کی منزلوں کو چھوے گا اور پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ آگے کھولے گا پاکستان اور انڈیا سے ہم بھی انشاءاللہ مقابلہ کر کے رہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عمران ہان نے نیا پاکستان کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کریں گے انشاءاللہ جی نیا پاکستان کا وعدہ انشاءاللہ عمران ہان پورا کریں گے اور پاکستانی قوم کو آگے لے کے جائیں گے اور پاکستانی قوم انشاءاللہ آگے جا کے سنورے گی اور منزلوں کو چھوے گی انشاءاللہ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام آج 23 مارچ کے حوالے سے ملک کی ترقی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ عوام کو کیا خردار ادا کرنا چاہیے ما شاء اللہ سے 23 مارچ وہ دن ہے جس دن قراردادی پاکستان منظور ہوئی اور یہ پیارا پاکستان ہم نے حاصل کیا اسی قرارداد کی نتیجے میں تو آج ہماری عوام بہت خوش ہے اور جس اچھی ڈریکشن پہ جس طرح کی اس گورنمنٹ نے ایک اچھے سٹیپس لیے ہیں تو اب ملک ہمارا اچھی طرف چل پڑا ہے تو انشاءاللہ ہماری عوام بہت خوش ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی آئے گی جس طرح سے فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور جو ترقی کی نئی رائیں کھل رہی ہیں سی پیک ہے باقی جتنے اس طرح کے سٹیپس ہیں گورنمنٹ کے یہ گرین پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے پلانٹیشن ڈرائیو شروع ہی ہے کلائمیٹ چینج پہ کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے اگر یہ گورنمنٹ نے یہ چیزیں یہ پالیسیز کنٹینیو رکھیں تو ہمارا ملک بہت جلد ایک اچھے ڈریکشن پہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس 23 مہارچ کو یہ عید کرتے ہیں کہ ہم اس اپنے ملک کو جس طرح سے بنایا تھا اس کو اسی روح سے قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ دشمن کا ہر ایک کا مقابلہ بڑی حمد سے کریں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام بیا کیا کرتے ہیں آپ کچھ نہیں بسری گھر پہ ہوتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کے مستقبل کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہاں دیکھ رہی ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو اگر ہم پہلے دیکھیں پاسٹ میں تو ابھی بہت بہتر ہے پہلے سے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہماری پاک آرمی جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی تک ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ رہیں گے تو مجھے مطلب میرا گر پوائنٹ اکھیو لیتے ہیں آپ تو مجھے تو آنے والے وقتوں میں زیادہ اچھا اس کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور بہتر لگ رہا ہے تو آپ جو پاکستان کا فیوچر برائٹ دیکھ رہی ہیں وہ زیادہ کس کی وجہ سے سچی سے بات ہے پولٹیشنز دیکھیں یہ پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہے ایک سے دوسری دوسری جو چیز رہتی ہے وہ ہماری آرمی اور ہمارے لوگوں کا اتحاد کہ جب ہمارے ملک پہ بات آتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں چاہے ایک دوسرے کے خلاف رہیں لیکن جب ہمارے ملک پہ بات آتی ہے ہماری ملک کی شان پہ بات آتی ہے تو تب سب کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہا ہے اور آگے بھی رہے گا اگر ہم لوگوں میں اتحاد رہے گا بہل شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام کا کہنا تھا کہ مستقبل کا پاکستان ایک روشن پاکستان ہے اور ملک کی ترقی میں عوام بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور اگر پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ موسیقی